السلام علیکم آپ کوئی بھی ون پیپر ایم سیگول کے ایکزام دیتے ہیں تو اس میں ایک پورشن آتا ہے اردو کا اب جو اردو کا یہ پورشن ہے بعض پیپر میں پندرہ نمبر کہتے ہیں بعض میں بیس نمبر کہتے ہیں لیکن جو اس کی نارمل روٹین ہے وہ ہے دس سے بارہ نمبر ابھی جو جتنی پیپر جو آپ میں دیکھ ساتے ہیں تحصیل دارگ پیپر ہوئے جیگے پیپر ہو تو اس میں بھی بارہ نمبر کا ہوئی پورشن تھا اس کی جو نارمل ہے نا تو یہ وہ پیپر اس کا آتا ہے پیپر میں اس کا حصہ ہے دس سے بارہ ایم سیگول اردو کے حوالے ساتے ہیں اب بگر آپ چاہتے ہیں یہ دس سے بارہ نمبر کو جو ایک پورشن آنا یہ آپ کا مکمل تیار ہو جائے اس کی تیاری کا مسئلہ ختم ہو جاؤں آپ کے نمبر پکے ہو جائیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس موضوع پر ہماری چار سے پانچ ویڈیوز ہوں گی آپ کے ان چار سے پانچ ویڈیوز میں اردو کے پورشن کی مکمل تیاری ہو جائے گی پھر آپ کو اردو کے پورشن کی تیاری کیلئے کوئی ویڈیو نہیں دیکھنے پڑے گی اور کوئی نوٹس نہیں دیکھنے پڑے گی کوئی آپ کو کتاب اٹھا گیا اردو کے پورشن کی تیاری نہیں کرنے پڑے گی آپ کے یہ دس سے بارہ نمبر جو اپنے ایک سا پیپرز میں یہ آپ کے مکمل ہیں اس لئے اگر آپ کسی بھی جوب کے کسی بھی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لیں تو آپ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں گا آپ کے یہ پورشن انشاءاللہ انہی چار سے پانچ ویڈیوز میں مکمل ہو جائے گا چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ تمام کوئسچنز وہ ہیں جو پاس پیپرز سے لیا گیا آپ دیکھیں گے کہ یہ پاس پیپرز کی سوال کس طرح اور کتنی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں مختلف پیپرز کے اندر بار بار یہی سوال اٹھا کر لگائے جاتے ہیں تو ہم اس کی تیاری کریں گے پاس پیپرز کے تھوڑو اور آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے کون سیم سی کیولز جو ہے نا کتنی دفعہ پہلے آیا ہوا ہے اور اس کے دوبارہ آنے کی چانسز بھی اچھے خاصے ہیں اور بہت جہدہ ہیں اور جو اردو لیکشرار کی تیاری اور ریسیٹس آئیں گے ان کی گھرے گے ان کے لئے تو ویڈیو بہت ہی آئیم ہے چلیں شروع کرتے ہیں لاہور کا جغرافیہ اور ہسٹل میں رہنا یہ دونوں کی اس کے مزاہیہ مضامین ہیں یہ ہیں پترس بخاری کی مزاہیہ مضامین ہیں لینڈ ریکارڈ 2016 میں یہ سوال آیا ہوا ہے جنرے کے لئے جو 2015 میں پیپر ہوا تو اس میں یہ سوال آیا ہوا ہے ایسا ہی مطلب سب انسپیکٹر جو 2015 میں پیپر ہوا تو اس میں یہ سوال آیا ہوا ہے اب میں یہ ساری ریجیل آگے دسکس نہیں کروں گا کہ کونسا سوال کس کس پیپر میں آیا ہوا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ لیجائے کیونکہ اس طرح ویڈیو کی جو لینڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم صرف میں آپ کو صرف ایم سی کو روز کے انسرس پڑھوں گا اور یہ آپ خود چک کریں گے نیکس سوال تھا کہ علی پر کا اہلی کس کا نوول ہے بہت مشہور نوول ہے ممتاز مخفی صاحب کے نوول ہے کشبو کس شائرہ کا دیوان ہے یہ پروین شاکر صاحبہ کا ہے ٹی وی کا مشہور ڈراما سیریل سونا چاندی کے مصانف کون ہے منیر احمد قریشی جسے منو بھائی کہتے ہیں یہ سونا چاندی کے مصانف ہے محاورہ مکمل کرے کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی تو بلو ونس ٹرمٹ کے درست مطلب کے انتخاب پرے اپنے مو میاں مٹھو بننا جہاں پر کچھ شعرہ دیا گیا کونسا شعر مسلمی نگار کی حیثیت سے مشہور ہے تو مسلمی نگار میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ میر حسن کا ہے جن کی مسلمی سہرال بیان بھی ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہرے کا جگر مرد ندان پہ کلام نرم و نازل اب یہ سوال تھوڑا سا غور کی جائے گا یہ شعر جو ہے نا یہ بہت سکت پی پی ایسی کے اپشن میں علامہ اقبال کا اپشن دیا ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ اپشن دیا نہیں ہوتا اس لئے وہاں تم کریں گے لامہ اقبال کا پر ٹک کریں گے لیکن اگر وہاں پر لامہ اقبال کا اپشن نہیں ہے اور بھرتری ہری کا اپشن ہے تو ہم بھرتری ہری اصل میں یہ شعر بھرتری ہری کا ہے جسے اقبال نے اپنے ایک شعری مجموعے کے دیواشے میں اسے فرنٹ پر لکھا تھا پہلے پیج پر ہے تو یہ شعر اصل میں ہے بھرتری ہری کا لیکن اگر اقبال اور بھرتری ہری دونوں کو نام آ جاتا ہے تو پھر آپ بھرتری ہری پر ٹک کریں گے تک نہیں ہے لیکن اگر بھرتری honی کا نام نہیں دکھائی دیتا اور exploratoire بعد قرآن ہفر اگر آپ نم skirtے کریں لیکن اگر وہاں پر option ان میں سے کوئی نہیں تو آپ ان میں سے کوئی نہیں ہفر ٹکره اس بہت سوال آتا ہے لو سیکھیں گے جہاں انہی سے سوال آتا ہے جب голبح آپ شنعت آتا ہے اور اللہ معیلہ اقبال کی فرسی نظر میں ستارے خود اگران ریزی تجمہ کس نے کیا پروفیسر نکلس نے کیا تھا منو بھئی ایک مشہور کولم نگار مصنف اور شاعر انکرسا نام گیا تھا منیر احمد قریشی ان کا نام ہے جناب یہ دوہزار گیارہ میں پیپر ہے لینڈ ریکارڈ کا دوہزار یہ گیارہ کا پیپر ہے لینڈ ریکار دوہزار گیارہ مشہور ڈراما قطبہ کا قاضی کس کی تصمیف ہے یہ سعید امتیازی تاج کی لکھا وہ ڈراما ہے پتہ کا مترادیف ہے زفر کتاب توتہ کہانی کس کی تصمیف ہے حیدر بخش حیدری کی ہے لام اقبال کے پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے بانگے دارا ہے جناب مشہور ٹی وی ڈراما اندھیرہ جالا کیسے دیب کا ہے یونس جاوید کا ہے اردو شاعری میں تعلی سے کیا مراد ہے شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا اردو سانہ گرریا کس کی تخلیق ہے یہ جناب اشواق احمد کا مشہور افسانہ ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں کس مشہور پاکستانی شاعر کا مجموعہ ہے یہ ہے جناب شعری مجموعہ بید اللہ علیم کا مہت تمام شعری مجموعہ پر بین شاکر صاحبہ کا پروز این کونز کا مطلب ہوتا ہے موافق اور خلاف باتیں یہ بہت آتا ہے انگلیش کے پورشن میں یہ سوال بہت آتا ہے لفظ گال کا مترادیف ہے چہرہ رخصار حرف آنا کا مفہوم ہے انزام آنا اب یہاں پہ اس سوال کو تھوڑا سا لسکت کر لیں گال کا باز کا چہرہ دیا گیا تھا اور رخصار دیا نہیں ہوتا اب جہاں پہ چہرہ ہو وہاں پہ چہرے پہ ٹک کریں لیکن اگر وہاں پہ رخصار دیا گیا ہے گال کا اصل مطلب تو رخصار ہی آتا ہے اس کا مترادیف آتا ہے اگر رخصار دیا گیا تو وہاں پہ آپ رخصار پہ ٹک کریں گے اب اس پیپر میں رخصار دیا نہیں گیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ بھی آپشن نہیں تھا اس لئے چہرے پہ ٹک کیا لیکن اگر چہرہ بھی دیا گیا اور ساتھ رخصار بھی دیا گیا تو پھر آپ اس کا جو اگزیکٹ مترادف بند ہے وہ بنتا ہے رخصار آپ رخصار پر ٹک کریں گے حرفانہ کا محبوب ہے الزامانہ شکوہ جواب شکوہ بھانگے درہ کے میں شامل ہیں اقبال کے والے سے بہت سے نظموں کے سوالات آتے ہیں ان کی کونسی نظم کس مجموعہ میں شامل ہے آپ اس سوالے سے اگر چاہتے ہیں آپ کے یہ والے جو نظموں والے سوالات ہیں کورا پوجائیں تو آپ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو مل جائے گی اردو کے جو پوششن ہے اس میں پلی لیسٹ میں جو اقبال کی صرف نظموں کے حوالے سے ہے کیونکہ جو مختلف نظمیں مختلف پیپرز میں پوچھ جاتی ہیں آپ کی وہ ساری کی ساری ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تیار ہو جائیں گی پاؤں تلے زمین نکلنا مخوم ہے گھبرا جانا لفظ اردو کا لوگی معنی کیا ہے لشکت فارسی میں لکھی کتاب مشہور کتاب جانت تو اس کے بابری یہ اس کا تعلق آپ بیتی سے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا تو انپیہ ہمارا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جناب آنکہ پھیلنے کا کیا مطلب ہے بے مروت ہو جانا ہمدرد نامی ایک اخبار تھا جو مولانا محمد علی جہور نے جاری کیا تھا یہ سوال جیکے میں بہت زیادہ آتا ہے اور اردو کے پورشن میں بھی آتا ہے جنرل جیکے کا جو پورشن اس میں سوال آتا ہے ہمدرد اخبار کس نے جاری کیا کب جاری کیا کس شہر سے جاری کیا یہ تین سوال اس کے حوالے سے آتے ہیں مغل دور میں کس زبان کو درواری زبان کا دعجہ آصل تھا فارسی زبان کو دعجہ آصل تھا یار زندہ صحبت باقی اس کا زندہ رہے تو ملتے رہیں گے سجار اعرفانہ سے مراد ہے جناہ جان بجھ کر انجان بننا بہت مشہور ہے یہ اندلیب شاہدانی کا سلام کیا تھا وجہت حسین ان کا اصل نام ہے یادوں کی برات جوش ملی بادی کی سوانے حیات ہے میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ مصطفیٰ جدی کا ایک مشہور شہر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے جس کے والے سے غالب نے کہا تھا کہ آپ میرا پورا دیوان لیجئے مجھے یہ شہر دیجئے بس ایک شہر کے بدلے میں آپ پورا دیوان جانے کو تیار ہو تو وہ یہی شہر ہے مومن کا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ شہر کس انوان کے تحت بانگے درہ میں یہ تہذیب مغرب کے نام سے ہے جناب اقبال کی جو فارسی نظم سرادہ خودی ایک انگریزی ترجمہ پروفیسر نکل سر نے کہا پیچھا انہوں نے پڑھا تھا یہ سوال لیکن وہاں پہ تہذیب دوہر گلی میں پہ سوال آیا ہوا لیکن یہ لینڈ ریکارڈ دوہزار سولہ میں بھی یہ سوال آیا ہوا ہے شیشے مطانہ کا محاورہ اس کا محاورہ کا مطلب ہے کہ گرویدہ کر لینا اپنا شدائی بنا لینا مو رکھنا کے مطلب ہے لحاظ رکھنا پھوٹ پڑھنا زارو کتار رونا غربت کی ہوتی ہے جب صبح و شام اس مصرے میں غربت کا کیا مطلب ہے بے وطن ہونا نواب آئے ہمارے بھاگ آئے اس کا مطلب ہے بھاگ اس میں لفظ بھاگ کا مطلب ہے فرار ہونا اب اس بھاگ کا مطلب قسمت اور خوش قسمتی بھی ہوتا ہے اب بعض جگہ پر یہ محاورہ محاورے میں جو بھاگ کا مطلب ہے وہ خوش قسمتی دیا جاتے ہیں اب یہ بھی تھوڑی سی کنفیزن ہو جاتی ہے اگر وہاں پر فرار کا نہیں دیا گیا تو وہاں پر آپ خوش قسمتی پر لگائیں گے اگر فرار دیا گیا پھر آپ فرار پر ٹک کریں زفت بکھڑائے جو وہ بت سر بازار چلا ہر طرف شور اٹھا ماز جلا ماز جلا تو ماز کے مطلب ہے سامپ ابن انشاء وجہ شورت ان کے سفر نامے ہیں ایک دن خدا کو مو دکھانا ہے یہ روز مر رہا ہے چھتان کی آنٹ ہونا طویل ہونا بریک اپ مضبطہ الہدگیر طویل کا متضاد ہے عریض اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا زیاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا یہ فرار زمن فرار صاحب کا شعر ہے حروف تحجی کی ترطیب سے کون سا لفظ لگت میں پہلے آگا اب میں نے وہ تمام الفاظ لکھے نہیں ہیں لیکن یہ اس طرح سوال بھی گاتا ہے کہ بہت چار برز دے جاتے ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے حروف تحجی کی لحاظ سے پہلے کون آجیسے یہاں پر ہے ہے اب یہاں پر حروف میں بھی ہے آ رہے ہیں یہ لگت دیکھیں لگت میں لام آ رہے ہیں مزاری بات ہے لام جو ہے نا یہ ہے کے بعد میں آتا ہے تو آپ یہ اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے سسی پنو جو قصہ یہ حاشن شاہ کا لکھا ہوگا ہے ہی رنجا قصہ وارش شاہ کا لکھا ہوگا ہے ڈسٹنس ڈرمز ساؤنڈ سویٹر یہ دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں ہمیشہ میراجی کی موت کب ہوئی تھی یہ کلاکسس والت ہے نائنی فورٹین آئن میں ہوئی تھی وہ کس شیل میں دفن ہے یہ کلاکسس والت ہے بل بور نے آج شیان جو چمن سے اٹھا لیا اس کی بلا سے بھوم بسے یہ ہمار رہے اس شیل میں بھوم سے مرادت ہے اللو لاہور کا جغرافیہ ہوسٹل میں رہنا یہ کس کے مزاہیہ مزامین ہیں پترس بخاری کے ہیں یہ دو در پندرہ میں آئے ہوا ہے دو ہزار سولہ میں آئے ہوا ہے لینڈ ریکارڈی پیپر مشہور شیل کے یہ شیل ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ شیل کس کا ہے مولان محمد علی جوہر صاحب کا لفظ شیل کا متجاد خیر ہے گیت نگاری میں سب سے اہم نام ساہر لودھیانوی کے ویسے کتیل شفائی بھی گیت نگاری میں بڑا اہم نام ہوں غزل کے کس شیل میں شیل اپنا تخلوش استعمال کرتا ہے مقتہ میں استعمال کرتا ہے مرزا غالب نے کہاں وفات پائی دہلی میں وفات پائی فیضم فیض کی شیلی کے پہلے دیوان کون سا تھا نقش فریادی ان کے پہلے شیری مجموعہ تھا مشہور افسانہ طوبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوئے مسجد کرتبہ کس کی مشہور نظم اعلام اقبال کی ہے اتھیلی پر سرسوں جمانہ یہ ٹھیک اس کی خالی جگہ میں یہ پر کرنا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ ہم جبلہ مکمل کریں گے جنجالہ شیر خان میں کون مشہور استیدفن ہے تو وارث شاہ ہیں جناب وہاں پر پاکستان قومی پھول چمبیلی اب یہ جیکر کا سوال بھی ہے اور اردو کا سوال بھی ہے کرتبہ اور غرناطا کس یورپی ملک میں ہے سپین میں ہے جناب مشتائق من یوسفی مزاہ نگار ہیں نیکی کل دریا میں ڈال یہ ہم نے مکمل کرنا جملہ اباسی خلافہ دارل حکومت کون سا ہے بغداد ہے جنجالہ شیخ عبدالگرد جلانی کے مزار بھئی بغداد میں ہے شیر شاہ سورین ہندوستان پر پانچ سال حکومت کی تھی شکر مزار پاک بطن میں ہے یہ سوال جیکے کا بھی ہے اور اردو کے پورشن میں بھی آتا ہے ہمارا قومی ترانہ حفیظ جانندرین لکھا یہ والا سوال بھی جیکے کا ہے اور اردو کے پورشن میں یہ سوال بھی کئی دفعہ آتا ہے لوگ فنکار پٹھانے خان کا بائی شاعر ہے کوٹ اردو میں ان کا یہ بھی جیکے کا سوال ہے اور اردو کے پورشن میں بھی آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو جیکے میں بھی پوچھے جاتے ہیں جیکے کے پورشن میں بھی آتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ انگلیش میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ اردو کی پورشن میں بھی پوچھے جاتے ہیں مشہور افسانہ گر رہی ہے یہ شفاق احمد علی خوافثانہ ہے احمد فراز کا ابائی شہر کو ہارٹ ہے جناب ڈیش ضرور کی اجاب ماں ہے تو یہ بڑی ایک مشہور خلاقی ایک کہانی ہے جس کا یہ مورل نتیجہ بنتا ہے ضرورت اجاب کی انتہائی معذرت یہاں پہ تھی یہ اس طرح سے ضرورت ڈیش کی ماں ہے اجاب کی ماں ہے علامہ بلالہ وعلاوہ علامہ اکبال کے علامہ کس شاعر کا تعلق سیالکورٹ سے ہوئے ہیں جناب فیض احمد فیض کا تعلق سیالکورٹ سے ہے اب دیکھیں دوسری دفعہ یہ سوال آگیا ہے حروف تاجیہ کے اتبار سے کون سال لفظ لغت میں پہلے آئے گا تو سین اس میں جو تھا اپشن ٹھیک وہ سین سے تھا اب ہم نیسٹ اگر ایک اپشن کریں گے تو ہم اس میں وہ چاروں اپشن دیکھیں گے ساتھ دیکھیں گے پھر ہم یہ آپ کے سوال کی سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس طرح سے ہم نے دیکھنا تحروف تاجیہ کے اتبار سے درے زیر میں سے ضرور مثل کون سی ہے الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اردو عدب کے مشہور شخصیت کروت الان حیدر کی وجہ شورت کیا ہے ان کی وجہ شورت ہے جناب نوول نگاری مشہور ڈراما قطبہ قاضی کس کی تصنیف ہے سید امتیاز علی تاج کی تصنیف ہے درے زیر میں سے کون سے ضرور مثل مشہور ہے بوڑی گوڑی لال لگام اداس نسلے عبداللہ چانل لکھا وہ ناول ہے جناب بڑا مشہور ناول مسدس کے ہر بند میں چھے نسلے ہوتے ہیں اوامی شاعر نظیرک میں بادے کو کہا جاتا ہے جملہ کہتے ہیں باوانی الفاظ کے مجموعے کو طلوع اسلام کے شاعر ہیں لاما اقبال سب کہاں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا سوٹے ہوں گی کہ پنہا ہو گی یہ غالب صاحب کے شہر ہے مشہور شہر مجلس ترکیہ دب کا مرکزی دفتر لاہور میں واقع ہے متسد سے ہرلی ایٹین سیونٹی نائن میں شائع ہوئی آبو دانا اٹھنا اس محاورے کا مطلب ہے مر جانا اب محاورے کے پہچان گیوتی سکین پر نون علیف نہ آتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھے گا آبو دانا اٹھنا آگ لگانا اس کے اینڈ پر نون علیف نہ آتا ہے محاورے پہچان گی اردو کا مہانہ رسالہ مہنور لاہور سے جاری ہوتا ہے انگریزی سرکار نے اردو تدریس کے لئے فورٹ ویرم کالکٹس شیئر میں تعمیر کیا کالکتہ میں تعمیر کیا اس سوالے سے اور بھی کئی سوالات آتے ہیں کب تعمیر کیا یہ لاکس سے سوالات آتا ہے یہ ویسے جکے کا سوال بھی آتا ہے جکے کا پورشن میں بھی آتا ہے یہ آپ کے 100 قویشنز کمپیٹ ہوں کیونکہ ایک قویشنز جس میں ریپیٹ تھا آپ چاہے تو اس کی نوٹس بنا لیں چاہے اس ویڈیو کو دوبارہ سے سن لیں اور اس پورشن کی اچھی طریقے سے تیاری کریں آپ کے یہ اردو کو جو پورشن ہے ایک تو یہ پورشن ہے بہت آسان مشکل نہیں ہے اور دوسرا یہ دس سے بارہ نمبر کا پورشن ہے اتنا چھوٹا پورشن نہیں ہے تو آپ کے یہ دس سے بارہ نمبر آسانی سے دو تین گھنٹوں میں کورپ ہو جائیں اگر آپ کی اس موضوع پر چار سے پانچے ویڈیوز بنتی ہیں ویسے وہ دو سے پین گھنٹوں بننے والے نہیں ہیں لیکن اگر آپ میکسیمم ایوری لگائیں دو سے دو گھنٹے تو آپ کا دو گھنٹے میں یہ اردو کا پورشن کورپ ہو جائے گا بیسٹ ویشیت اللہ حافظ